ویبھاگ میں نہیں رکھے جائیں گے آؤٹسورس کرویں اپنکی منتری مکیش اگنی ہوتری نے صدن میں یہ بیان دیا ہے کلین ویج کمپنی کے ساتھ نہیں ہوگا کوئی ایگریمنٹ ایک ویشیش کمپنی کے تحت رکھے گئے تھے ایک کرنچاری پور سرکار کے سمیں جلشکتی ویبھاگ کا یہ ماملہ ہے جلشکتی ویبھاگ کو لے کر کٹوٹی پرستاو گرا جلشکتی ویبھاگ میں شملہ سے ہی کراسپر ہوگا اور ٹپی سی ایم نے سردن میں ان تمام باتوں کا اعلان کیا ہے چلیں سیدھر روک کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے صحیح یوگی راجیندر شرما راجیندر اس اہم ماملے پر آپ سے ڈیٹیلز چاہیں گے بلکل آج بڑی بات دراصل کٹوٹی پرستاو آج بیدھان سابا میں آیا تھا جلشکتی ویبھاگ کو لے کر اور اس کا رپلائی دیتے ہوئے اپموکھے منتری جن کے پاس جل سکتے بھی بھاگ بھی ہے انہوں نے یہ تمام باتیں کہی ہیں انہوں نے ایک پرٹیکولر آؤٹسوس کمپنی کو فوکس کرتے ہوئے کہا کہ اس کمپنی کے اوپر پورو کی جائرام سرکار نے ویشیش مہروانیاں دکھائی جس کے چلتے پانسو سترہ پریوجنا ہمارے چل پردیش میں جو کارے کر رہی ہیں ان میں آؤٹسوس کمپنی اس کمپنی کے تیعت رکھے گئے اور لگ بھگ 2300 کے قریب کرمچاری ہمارے چل پردیش میں جو آؤٹسوس پر ہیں وہ اس کمپنی کے مادیم سے رکھے گئے ہیں اور 40 کروڑ روپے کا بھوکتان سرکار کی طرف سے کیا گیا ہے بڑا سوال انہوں نے ویدان سبا میں اٹھایا اور ایک اور انہوں نے بات کہی کہ ورطمان سرکار پانس سال جل سکتی بھی بھاگ میں اس کمپنی کی کوئی بھی سیوائیں نہیں لے گی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے بلیک لسٹ اس کمپنی کو آؤٹسوس کے لیے کر دیا ہے حالانکہ اس شب کا پریوگ مکیش اگنی ہوتری نے نہیں کیا ہے اس کے علاوہ کٹوٹی پرستاو میں الگ الگ بھی دھان ساوکشتروں سے ویدھائیکوں نے پرستاو رکھے تھے جن کے اوپر لمبی چچا ہوئی ریپلائی میں مکیش اگنی ہوتری نے کہا کہ پورو کی سرکار کے طرف جل شکتی مشن کر کے ایک یوجنا لائی تھی اور پورا جو فنڈ تھا وہ جل شکتی بیواغ کا ای پی ایچ بیواغ کا اس یوجنا کے تحت انویسٹ کیا گیا پورو کی سرکار نے سنچائی پر یوجنا اوپر اور شروطوں کے رکھ رکھا اوپر جن کو سورسیز ہم کہتے ہیں ان کے اوپر کوئی فوکس نہیں کیا جس کے کارن پردیش میں حالات یہ ہوگی کہ پائپوں کا جال پورے پردیش میں فیل گیا لیکن ان نلوں میں پانی نہیں آ پایا کیونکہ سورسیز جو پانی کے تھے وارٹر سوسی جن کو کہتے ہیں وہ سٹین تھن نہیں ہو پائے اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بات کہی کی جل سنچائی کے کیونکہ ہمارچل پردیش میں نبی پرتیشت کے قریب آوادی گاؤں میں رہتی ہے اور مکہ بیابسائے کھیتی ہے اور لوگوں کو سنچائی کی بیواغ کی بیواغ کی سرکار کے سمیں اس بیواغ کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا گیا اور جو پورا فنڈ تھا وہ جل شکتی مشن کے تحت ہی کیا گیا انہوں نے کہا کہ ہمارچل پردیش میں 1400 کے قریب پریوجنا ہے جن کے اوپر کارے چل رہا ہے اور برتمان پردیش سرکار ان کے اوپر فوکس کرے گی اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کہے گی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کٹوٹی پرستاو کے تحت یہ مدہ گرمائی آ رہا چرچہ اس پر ہوتی رہی بیپکش کی طرف سے کافی ویدھائیکوں نے اس کے اوپر اپنے ویچار رکھے اور ڈی نوٹیفکیشن کا مدہ ایک بار پھر اس کٹوٹی پرستاو کے تحت اٹھا اور ویدھائیکوں نے ڈیمانڈ رکھی کہ جو بند کیے گئے ہیں سنستان IPH بھی واقعے تحت جل سکتی بھی واقعے تحت ان کو دوبارہ سے کھولا جائے جی بلکل راجعیندر تو بہت اہم جانکاری آپ نے ہمارے درشکوں کو دی ہے اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے تو ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے ساتھ ہی راجعیندر شرمہ